مردم شماری کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب میں تحریک انصاف کا احتجاج ان کا حق ہے کسی کا احتجاج سے شوک پورا ہوتا ہے تو وہ بے شک شوک پورا کریں عمران خان کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا کہ کسی بھی عالمی ادارے سے اساسو کا فرانزک آڈٹ کروالیں عساق ڈار نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں عمران کی ناموں پر مشاورت کے بعد ہی فیصلہ ہوا اب عمران خان کا بیان بلا جواز ہے پی ٹی آئی بتائے کیا انہوں نے عبدالغفور سمرو نامی شخص کا نام نہیں دیا تھا اب عمران خان کی باتوں کا مزید جواب خرشی چاہی دے سکتے ہیں میں نہیں ہر دفعہ جو میٹنگ ہوتی تھی وہ کوئی دوسرہ انٹریکٹ کرتے تھے لیکن عمران خان صاحب کو پوچھا کہ آپ کی پارٹی نے عبدالغفور سمرو کو نہیں پرپوس کیا تھا مردم شماری سے متعلق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پچھلی مردم شماری بھی مستملیک نہیں کرائی اب فوج کے بغیر مردم شماری نہیں ہو سکتی اس حق دار کا مزید کہنا تھا کہ مردم شماری سے پہلے شماریات ویجن کو مزید محصر بنانا ہوگا مردم شماری کے لئے چودہ آرہ روپے کی ضرورت ہے وفاق اور صوبائی حکمتوں کے بامی تعاون بڑھانے کی بھی ضرورت ہے